چڑیوں سے میں باز تڑھاؤں کدھڑوں کو میں شیر بناوں سوالاکھ سے ایک لڑھاؤں تو تمہیں کو بند سنگھ نام کہاں ہوں سوالاکھ سے ایک لڑھاؤں سوالاکھ سے ایک لڑھاؤں سوالاکھ سے ایک لڑھاؤں سوالاکھ سے سکھ سنگتو لوگ کا ایک ٹولی کے ٹولی آ رہے ہیں لودھیانہ سے آئے ہیں اور جب دیکھا جاتا ہے گروہ گومنگ جی مہاراج جی کا سب سے پسندہ پکچھی ہوتا ہے باز لودھیانہ سے آئے ہیں باز لے کر آئے ہیں کیوں گروہ گومنگ جی مہاراج کو سب سے پسندہ پکچھی باز ہے کیا فائدہ ہے جب دیکھا جاتا ہے تو گروہ گومنگ جی مہاراج ہمیشہ کہیں بھی جاتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں میں باز لے کر جرور جاتے تھے آج باز ہے تکت صاحب میں یہاں کا حسائت محول ہے تمام لوگ ہے ہم چلتے ہیں باز آئے ہیں تکت صاحب میں اللودھیانہ سے آئے ہیں ہم بستار پروبک جاننے کا پریاس کریں گے ست تصریقال جی کہاں تے رہے ہیں آپ ہم ہیں پجاب سے نند پر سے خال سے کے نجی پند سے یہ سر پہ کیا رکھے ہوئے یہ سر پہ بازے والے کا باز ہے کیوں ہمارا باپ رکھ رہا تھا جو باپ ہمارا گرگو بند ہے جو پٹنے کی دارتی پہ جنم ہوا ہے جس کا وہ پکا باز اپنے ساتھ رکھ رہا تھا یہ گرگو بندی مہاراج یہ باز کیوں رکھ دے وہ باز ایک ستری کی نشانی ہے ایک جاد ایک جاد خالصے کی نشانی ہے جاد پانچی کی طرح رہتا ہے کسی کی گلام ہی نہیں کرتا کسی کا مارے آوے اسکار نہیں کھاتا جیسے گرو کا خالصہ کسی کا حق نہیں مارتا جو پٹنا سہم میں جنم لیا ہے گروہ نے جس نے ناند پرسہ میں خالصہ سجیا ہے پانچ پیارے الگ الگ سٹیٹوں کے لے کے اس کا سیس مانگا ننگی کروان کٹ کے مانگا بھی سیر لگ کرنا ہے وہ اتنی بھیڑ میں پانچ اٹھوٹی کھڑائے ہوئے کون کون کھڑے ہوئے پہلے کھڑا ہوا بابا دیہا سنگ جی برو جی دے پنچے پیارے کھڑے ہوئے دیہا سنگ جی ہمت سنگ جی موکم سنگ جی دارم سنگ جی صحیب سنگ جی صحیب سنگ جی نے گروہ کا خالصہ ساج دیا باز رکھنے کے کیا مہتم ہے باز رکھنے کے مہتم ہے جیسے تب قسمیری پانچ پانچتوں کو رنگ جے بول رہا تھا بھی اپنا درم چھوڑ دو ایک جو صرف اپنے ماتے پہ تلک لگاتے ہو بدھی رکھتے ہو جنیوں پہنتے ہو اس کو رکھنا چھوڑ دو جو رنگ جی کے جلم سے ڈر رہے تھے انہیں تو سبھی نے چھوڑ دیا تھا جو نند کرپال جیسے قسمیری پانچت جو نہیں اپنا سناتن درم چھوڑنا چاہتے وہ وہاں پر آگے نند پر میں گرو گوبند سنگھ گوبند رائے تھے تب جہاں سے گئے تھے جہاں سے ست سال کی عمر ہوگی سی پٹنا صاحب کی درتی پہ گرو گوبند رائے کی جہاں پر ہی جن موہا تھا گرو گوبند رائے کا جب جن موہا تھا جہاں بے بے نان کی نال تھی جو سیمے پاچھا کے گروں تھی تھی دادی گجرک اور کئی ککھت سے ہویا تھا تھی بابا کرپال تھا جی جو ماما جی سی وہ ریسی کے پٹنے تھی گرو جی تھی سمو پکھا سا پندھ سی تھی ایک جو اس ٹائم کا مسلم پکھیر تھا جس کو کران کی نواز ادا کرتے روش چند مکہ بنیوں ہوتا تھا اس کو کل جب جن موہا ہے گرو گوبند کا ادھر پٹنے کی درتی پہ جو گرو تیگباد در صاحب رہنے والے پجاب کے پر آئے جہاں اپنے پتر کو جنم دینے ایک جو اس وقت کا بہت بڑا جوری تھا اس جوری کا نام تھا پورا بڑا کہیرے کا جوری تھا اس نے فریاد کی تھی میرے پتر نہیں میرے پتر ہو گرو جی نے آپ ہی اس کے گھر پہ جنم لے کے اپنا پتر ان کا بن گئے تھے ہوتے خال سے کو سمو خال سے ست سال کی عمر میں جا کے نند پر کی درتی پہ اپنے پتا کو جب پندتوں نے فریاد کی بھی ہمارا درم ختم کر رہا ہے رنگ جی بول رہا ہے ایک ہی مسلمان درم کر دوں گا سارے درم ختم کر دوں گا کلی ٹوپی پہنا ہوں گا تب پندتوں نے فریاد کی گوواندرائے کھڑے کھڑے سنتے تھے گروہ تیغبادر کے گروہ تیغبادر صاحب کو پوچھا گوواندرائے نے ماب تتا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں گروہ جی نے پتایا بھی بیٹا یہ کہہ رہے ہیں پیل کا درم اب کوئی درمی بندہ ہی رکھ سکتا ہے کوئی پیل بھکنبر ہی رکھ سکتا ہے پور نسادو ہی رکھ سکتا ہے ہندکی چادر کوئی پورا ہی بند سکتا ہے پھر گروہ جی نے گوواندرائے جی نے بولا آپ سے بڑا کون ہے گروہ جی آپ اب ان کی عجت رکھو پھر گروہ جی نے اپنے تین مریض نال دلی چاندری چونک میں لیا کے پہلے ہی سمجھا دیا تھا پھر انگ جیو کو بول دو پھر گوواندرائے کا پتا اپنا ترم شوڑ دے گا تو ہندو سب ہی اپنا ترم شوڑ کے مسلمان بن جائے گے کیونکہ رنگ جی بہت اچار کر رہا تھا جب گروہ جی نے پتا تھا بھی اس نے میرا سیس چاندری چونک میں لنگ کرنا ہے جو گروہ کے تین مریض تھے انہوں کو بھی پتا تھا مریضوں کا نام کہا تھا بابا جو سیس پائی تارو سنگ جی پائی منی سنگ جی پائی ستی سنگ جی پائی دیالہ جی اتنے سیگے جس وقت ان کو پوچھا گیا پتر تم کو مارنا ہے جو درم گرانت ہوتا ہے جو پتر کران ہوتی ہے اس سے فتبہ پڑ دیا بھی ایک آفر ہے جو دوسرا درم بچانے کی کہہ رہے ہیں ان کو مارنا ہے جب انہوں نے بولا بھی ٹڈورہ پیٹ دیجئے سبھی کو کٹھا کر لیجئے چاندری چانگ میں ان کا کل کو سیس لگ کرنا ہے گروہ کے سامنے بٹھا گے تیک بات درگے جب گروہ کو بٹھا گے سیس کو لگ کرنے کے لئے لگے اب لگ کرنے لگے گروہ جی نے بولا انہوں نے سکھوں کو پوچھا بھی تم کو آکری اچھا انہوں نے بولا بھی ہمارا مکہ گروہ کو بندی ہو جب ہم کو مارو انہوں نے گروہ کو بندی مکہ رکھا ہتے ایک کے سر پہ آرہ چیر گیا دو پاڑ ہو گیا ایک کا دگے میں بڑھا گیا آلو جیسے ہو گیا پر اس نے گروہ جی بنی مکہ رکھا کے بھائے گروہ بھائے گروہ گرمنتر جبہ ہتے مول منتر جبہ جو کھال سے دو منتر دیا ہے کھال جگ میں ایک گرمنتر ہے ایک مول منتر ہے گروہ جی نے بولا ہے بھائے گروہ سب جب گئے موکتہ اپنی جان آپ دی موکتی جان کے سارا سنسار ہی جبے گا ہوئیاں گلتیاں مہاب بھائے گروہ جی کھال کھال بھائے گروہ جی تارتی تے ہوئیاں بیانت گلتیاں مہاب کرے گروہ جی مہاب کردن سنگتہ مہاب کردن مہاراج کا یہ پکچھی جو ہے وہ بھائج ہے اور سب سے اگر جب جانیے گا تو بہت طرح کے لوگ پکچھیاں ہوتے ہیں لیکن ہاں گرگومنگچی مہاراج کا چل کر آئے خاص کر کے جب پکچھی دیکھئے گا سب سے پسندہ پکچھی ہے جو ہے وہ بھائج ہے اور بھائج کو بابا جی جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تو کہنے کئی روپ سے دیکھا جاتا ہے تو گروہ جی مہاراج کے لئے ایک بہتر ہے اور ان کا پریے پکچھی تھا وہ بھائج تھا ایسا سائی ٹوب آپ دیکھتے رہی ہے بھائج گروہ جی کا خالصہ بھائج گروہ جی کا فتح ہے ڈی 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 ڈی